دوستو اگر آپ بھی کوہلی روہیت اور ایم از دھونی کو پہترین کھلاری مانتے ہیں اس وڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کوہلی نے روہیت کے ساتھ کپتانی کر ٹی آر ایس لے کر بیک ٹو بیک افریقہ کے وکٹس دلائے تو لگتا ہے کہ افریقی دکچ پوری طریقے سے باکھلا گئے ہیں اور روہیت اور کوہلی ایک ساتھ کپتانی کر رہے ہیں اس پر تو کچھ ایسا کہہ گئے کھلاری کہ سن کرنا آپ کبھی کھون کھول اٹھے گا ایک ایک افریقی دکچ کے ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے روہیت اور کوہلی اور دھونی میں سب سے بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے پیچ میں چل رہے اس سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارتی کرکٹ ٹیم کا پردشن پہلے دن بھلے ہی کچھ خاص نہ رہا ہو لیکن دوسرے دن کے کھیل میں گیندبازوں نے زوردار کمبیک کرایا ہے دو سو پہتالیس رن کے بدلے میں بھارتی کھلاڑیوں کی گیندبازی واقعی میں اول ترجہ کی تھی آتا ہی دوستو سب سے پہلے میدان میں پہلا وکٹ سراج نے ہمیں ایڈم مارکرم کا دلائیا اور اس کے بعد بمران نے بھی پیکٹو بیک دو وکٹس لیے لیکن پھر بھی ڈین ایلگر کی پاری بھارت کے کلاف ایک اچھا خاصا جیت میں کانٹا بن چکی تھی وہ تو ایک سچالیس جن بنا کر تینات تھے لیکن جاتے جاتے جو ایک تحفہ اور بھارت کو مل گیا نا وہ تو کائل ویرن نام کے کھلاڑی کا وکٹ ہے دوستو یہ کھلاڑی میدان پر آ کر ابھی کھڑا ہی ہوا تھا کہ پرسرد کرسنا کی ایک گیند جا کر ان کے پلے پر لگ کر راہول کے ہاتھوں میں چلی گئی اور یہ کیچ آؤٹ تھے بھی لیکن میدانی امپائر نے تو پوری طریقے سے ناکر دیا تھا وہ تو کنگ کوہلی نے روحی شرما کو سمجھایا اور بنا کوئی وقت گوائے ڈیر ایس نے بھی لینے کی مانگ کری اور خود بھی اشارہ کیا جس کے بعد دوستو پایا گیا کہ یہ کھلاڑی آؤٹ ہے اور یہی سے ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے سبھی دگج سے لے کر کھلاڑی کوہلی سے بہت زیادہ خواہ ہو گئے انفیکٹ روحی شرما سے بھی ان کا تو یہ تک کہنا ہے کہ دونوں مل کر کپتانی کر رہے ہیں اس سیریز میں بھارت کو جتانے کے لیے اور اب دوستو ایک ایک ساؤت ایفریک کی دگج نے ان کی کپتانی سے لے کر ایک ساتھ کھیل لے ورگیا کا چلی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ کوئنٹین ڈی کاؤک نے کہا جس طریقے سے افریقہ کی ٹیم کے پردیشن اس پورے مقابلے میں اب تک کہا ہے نا بھارت ایک چانس بھی سین نہیں کرتا ہمارے خلاف جیتنے کے لیے ساؤت ایفریکہ کی سرزمی پر کون جیتا ہے کون ہارا ہے یہ ہر کوئی اچھے سے جانتا ہے اور بھارت کو ہارانے کے لیے ہماری یہ ٹیم پریابت ہے لیکن اگر ٹیم میں ایک نہیں دو دو کھلاڑی مل کر کپتانی کریں گے اس قدر فیصلیں گے تو تو کوئی بھی جیت سکتا ہے لیکن ساؤت ایفریکہ کی ٹیم آپ کو ہارا کر رہے گی کوہلی اور روحیت آپ اس بات کو مان لیجئے تو وہیں دوستو چوٹل بھووما تک نے کہا جاتے جاتے بلکل بھی چائز نہیں ہے ٹیم میں اگر روحیت کپتان ہے تو وہ ہی کپتانی کریں کوہلی کیوں مدد کر رہے ہیں ہماری ٹیم یا کسی اور انتراشتر ٹیم میں ایسا تو نہیں دیکھا پہلے اور اگر انہیں ایسا ہی کرنا ہے تو اس کے لیے پرمیشن لینی چاہیے ساؤت ایفریکہ سے وہ سامنے سامنے کے ٹکا رکھے نا اس طریقے سے چھپ کر کپتانی کرنے سے مقابلے وہ سیریز جیتے نہیں جاتے کوہلی صاحب وہیں دوستو ڈیویلیٹس کا کہنا تھا دیکھئے جیتا وہ یہ جو بہتر پفرم کرتا ہے اب چاہے کوہلی روحیت کا ساتھ دیں روحیت کوہلی کا بات تو ایک ہی ہے ہاں ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے پاس اگر روحیت کوہلی جائے سکے لڑی نہیں تو انہیں اس بات کو سکارنا چاہیے اور ان کی عزت کرنے چاہیے بہرحال ساؤت ایفریکہ بہت اچھا کر رہا ہے وہیں دوستو ڈیل سٹین کا کہنا تھا اگر بھارت کو جیتنا ہے تو جائز طریقوں سے جیتے اگر دو کھڑاڑی مل کر ہی کپتانی کریں گے تو کوئی بھی سیریز اور مقابلے کو آسانی سے جیت سکتا ہے اور ہم نے پہلے دیکھا بھی ہے ساؤت ایفریکہ کی ٹیم نہ تو یہ کرتی ہے اور نہ ہی یہ کرکٹ کے نیم کے انصار ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ورات اور روہد کو تھوڑے بہت پروفیشنلزم کی ضرورت ہے جو انہیں سیکھ لینا چاہیے اب تو دوستو کچھ دکجو نے تو بھارت کا ساتھ دیا لیکن زیادہ تر نے بھارتی کرکٹیم کے دونوں کے لڑیوں کو دھکا رہا ہے پھر بھی آپ سبھی کو کیا لگتا ہے روہد کھولی کو ساتھ میں کپتانی کرنے چاہیے ہاں یا نا نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنہیوال